وہ حدیث یاد ہے آپ کو پہلے آیت سنائیے حل جزا والحسان نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا نا اگر حسین نے یہ انکار نہ کیا ہوتا اگر حسین شہید نہ ہوئے ہوتے ختم تھا نا معاملہ آج ہوتا حج اب سمجھ میں آئے گی کہ جب آئیشہ نے کہا یا رسول اللہ بہت چاہیتے ہیں اس کو آپ کہا میرے دل کا ٹکڑا ہے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک اس کو امت والے قتل کریں گے اس کی شہادت کے بعد جو اس کی زیارت کو جائے گا میرے حجوں میں سے ایک حج کا ایک حج دو یاد ہے نا چار ستر کیوں ستر یہ تو محدود ہے اگر حسین نہ ہوتے تو حج ہی نہ ہوتا نا اب سمجھ میں آیا کہ ایک زیارت کا عوض اتنا کیوں ہے یا اللہ کل بھی میں نے یہ جملہ دہرایا تھا آج بھی دہرا دیتا ہوں لہٰذا اب محرم کو اس اعتبار سے سوچئے اصلاح کا مہینہ ہے استغفار کا مہینہ ہے توبہ کا مہینہ ہے اپنے کو ٹھیک کرنے کا مہینہ ہے کیوں اس لئے کہ حسین یہی کہہ کے نکلے ہیں میں نکلا ہوں تاکہ نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں دو جملے مسائد کے طولانی ہو گئی لیکن سر بھی سنگلی یہ قطعہ بچائی ہے کوفہ ہے تو کہتے ہیں نا کوفے بے وفا کوفے والے یہ میں اس لئے پرسوں میں نے کہا کوفے میں ایک سے ایک شخصیت ہے شہدہ کربلا میں کوفے والے ہیں یہ ایک ان کی تعداد کم تھی اسی میں ایک آدمی ہے جوان ہے نئی نئی شادی ہوئی ہے اور پہلے یہ جملہ سو حینا حل جزائل احسان بولیے اللہ لحسان یہ پورا گھر اپنا قربان کیا حسین نے کس کے لئے کس کو بچا کے دین دینا چاہتے ہیں ہم کو نا تو دین بچانے کے لئے قربانی دی مطلع ہم کو بچانے کے لئے نا ہم کو ٹھیک کرنے کے لئے نا ہم کو صحیح کرنے کے لئے نا ہم کو جنتی بنانے کے لئے نا ہم کو جہنم سے بچانے کے لئے نا اپنا جوان بیٹا مار دیا اپنا جوان بھائی قربان کر دیا بہرِ کرولہ سے کوفے اور کوفے سے شام تک پرائی گئی حسین نے یہ سب کرداش کیا کس کے لیے ہمارے لیے نا حل جزا و لحسان اللہ لحسان جب پورا گھر حسین نے قربان کیا ہمارے لیے تو اس کا جواب کیا ہے جب حسین کا معاملہ آ جائے حسین کی عزا کا معاملہ آ جائے نہ ہمارا مال کچھ ہے نہ ہماری اولاد کچھ ہے نہ ہماری دولت کچھ ہے جو کچھ ہے حسین سب قربان حسین پر اور چنانچہ دو ماہوں کے تذکرہ کرتا ہوں مجلس تمام کوفہ ہے کوفے کے رہنے والے ہیں بعض کہتے ہیں کہ جوان تھی نئی نئی شادی ہوئی تھی نام ہے ان کا سعید ہے نا زہر و سعید سنا نا سعید کوفے کے رہنے والے ہیں سعید کی ماں بوڑھی خاتون ہے نکلی ہیں کوفے میں کچھ سامان خریدنے جو ہے گھر کا تو کچھ ہنگامہ شور سنا انہوں نے کیا بات ہے تو کسی نے کہا کہ نہیں پتا تم کو لشکر تیار ہو رہا ہے حسین پر چڑھائی ہونے والی ہے ایسی چاہنے والی تھی ماں کا اثر اولاد میں آتا ہے سامان خریدنا بھول گئی ہاں لشکر تیار ہو رہا ہے میرے حسین کے خلاف چڑھائی ہونے والی کیا تو میرے مولا کی مدد نہیں کرے گا سعید نے کہا میری حمد جو میں ماں کے حکم سے سرطابی کروں تو اب دیکھیں ماں ہے نا کچھ جماغ میں ہائے نئی نئی شادی ہوئی ہے کہیں بیوی رکاوٹ نہ بن جائے اس طرح کی یہ بیٹا ایسا خاموشی سے جاؤ کہ تمہاری بیوی سمجھنے نہ پائے کہاں جا رہا ہے یہ ماں بیٹوں میں آپس میں بات ہو رہی تھی کہ بجرگوں کا فرمانہ ہے کہ اتنے میں اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور کیا دیکھتے ہیں سعید کی بیوی سامنے کھڑی اچھا جب کوئی بات کسی سے چھپائی جا رہی ہو اور وہی اچانک آ جائے تو آدمی چھپ ہو جاتا نہیں چھپ ہو جاتا سعید بھی چھپ سعید کی والدہ بھی چھپ تو اب یہ مومنہ آئی کچھ دیر تک کھڑی رہی دیکھا کہ جہاں وہ نہ شوہر کچھ بول رہا ہے نہ ساس کچھ بول رہی ہے کچھ دیر دیکھتے دیکھتے کہیں لگیں کہ کیا ہوا سعید یہ تم لوگ ماں بیٹے چھپ کیوں ہو گئے ہو یہ سعید میں ان عورتوں میں نہیں ہوں جو تم کو امام کی نسرت سے روک میں تم کو منع کرنے نہیں آئی ہوں تب کہے سعید تم سفر پہ جا رہے ہو میرے پاس مال دنیا میں کچھ نہیں ہے سفر پہ آدمی کو پیسہ چاہیے نا میرے پاس نہیں ہے کچھ مال دنیا میں یہ میں اپنے زیورات لائی ہوں اس کو لو اور جاؤ میرے محولہ کی نسرت کو یہ وہی سعید ہے کہ جب کربلا پہنچے ہیں امام حسین کے سامنے سینہ سپر ہو گئے اللہ اکبر ایک یہ ماں ایک اور اور زحمت آپ کی تمام وہ بھی اسی کوفے کے رہنے والے ہیں کون مسلم ابن اوسجا میدان میں گئے ہیں جنگ شروع ہوئی لڑتے لڑتے مسلم ابن اوسجا گھوڑے سے زبیر پر آ گئے روایت کہتی ہے امام حسین علیہ السلام حبیب کے ساتھ مسلم کے سرحانے پہنچے ابھی تھوڑی سی جان باقی ابھی زندہ ہے تب تک حبیب کے موہ سے نکل گیا مسلم کیا کہیں تم سے جہاں جا رہے ہونا پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں اگر یہ پتا ہوتا کہ تم کچھ دن زندہ رہو گے تو میں تم سے کچھ کہتا کہ وسیعت کر دو کیا کہوں وسیعت کے لیے میں بھی تو پیچھے پیچھے آ رہا ہوں اسی کربلا میں مسلم ابن اوسجا کی بیوی بھی ہے بیٹا بھی ہے کیا یہ نہیں کہہ سکتے تھے تنا کہ اے حبیب جتنی دیر زندہ رہنا میرے بیوی بچوں کا خیال رکھنا لیکن روایت سنیں گے آپ اس آخری وقت میں نبیوی لبیٹا کہتے بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھایا اشارہ کیا امام حسین کی طرف اور بمشکل تمام کے بھائیو سی کا بے آدھا ہاں حبیب وسیعت ہے مگر ان کے لیے ابھی پلک بس آخری فقر پلکنا چاہتے تھے کہ روایت کہتی ہے اتنے میں خیمے کے اندر سے ایک بچہ نکلا بس پجلی اس تمام اتنا کمسن تھا اتنا چھوٹا تھا وہ بچہ کہ روایت کہتی ہے کمر میں جو تلوار لگی تھی نا جب اب بچہ بھاگا ہوا جا رہا تھا تو وہ تلوار زمین پر نشان بناتی جا رہی تھی خط کھنشتی جا رہی آپ ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی امام حسین کی جب نظر پڑی ہوگی تو مولا کے دل پر کیا اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ماں کی گودیاں چھوڑ کے بچے جانتے ہیں امام کی نظر پڑ گئی حضرت نے کہا اس بچے کو میرے پاکیاں بچہ پکڑ کے آیا امام نے بہتلا پوچھا بیٹا تم کس کے فرزن دو میرے استاد تھے خدا گریق رحمت کریں وہ یہاں پہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ کاش بیٹا سیدھے سیدھے کہہ دیتا میں مسلم کا بیٹا ہوں تو شاید امام کو اتنی تکلیف نہ پہنچتی جتنا اس بچے کے جواب سے پہنچی ہے بیٹا تم کس کے فرزن دو کہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ گھور کے اس نے باپ کے لاشے کو دیکھا آپ بتائیے اتنا کمسن بچہ باپ کے جنازے پر کڑو کے حاسو نہ آئے بلکہ خود لڑنے کو تیار مرنے کو تیار بیٹا تم کس کے فرزن دو غور سے ایک مرتبہ باپ کے جنازے کو دیکھا سر اٹھایا آقا جس مرد مجاہد کا یہ جنازہ ہے میں اسی کا بیٹا ہوں بیٹنا کہنا تھا اس بچے کا تیرے مولا کا دل بھار آیا فرمایا بیٹا تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم بہت ہے واپس چنے جاؤ بچہ کہتا کیا میری ماں کے لیے میرے باپ کا غم اور یہ سر میں پگڑی اممہی نے تو پا دی ہے یہ کمر میں تلوار اممہی نے تو لگائی ہے یہ سجا کے مقتل میں ہم نہیں